نیو اپیسوٹ سٹارٹ ہوتا ہے اور اپیسوٹ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لین اپنے ڈیٹ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میشٹر جھو مجھ سے اتنے اچھے طریقے سے کیوں بات کر رہے تھے پھر لین کہتا ہے بہنہ بناتے ہوئے ساید انہوں نے میری بڑھتے ہوئے کلٹیویشن کو دیکھا اور انہیں لگا کہ میں فیوچر میں ان کی ہیلپ کر سکتا ہوں اسی لیے وہ میرے سپورٹ میں تھے پھر لین کے ڈیٹ کہتے ہیں اچھا دونوں نے تمہارے کلٹیویشن کے پروگریش کو دیکھا اور تمہارے لیے فیور کیا پھر لین کہتا ہے کہ ڈیٹ ہمارا اگلا میچ ویان کمپیٹیشن کا سٹارٹ ہونے والا لین کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ اگلا کمپیٹیشن ہم جلد ہی سٹارٹ ہوگا جلد ہی سٹارٹ ہوگا اور ہم تین مہینے بعد سٹارٹ ہوگا اور ہم لوگوں نے ابھی تک ایک بھی میچ پچھلے تین سالوں سے نہیں جیتا ہے جس کے وجہ سے جو کھادان ہے جس سے پروفیٹ ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس ہی رکھا ہوا ہے پھر لین کہتا ہے کہ چنتہ مت کرے ڈیٹ اس بار ہم ہی جیتیں گے اس کے بعد ہمیں لین کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے ڈیٹ سے پروپیشن لے کے پھر ایک گانت میں کلٹیویشن کرنے کے لیے پہنچ گیا ہوتا ہے جہاں پر گونگ باہر آتی ہے اور کہتی ہے کہ لین مجھے تم نے کیوں بلائے پھر لین کہتا ہے کہ گونگ کیا ہم کسی طرح سے کیول تین مہنوں میں ہی ماشال آٹ ماسٹر بن سکتے ہیں پھر گونگ اس کے پاس جا کر کہتی ہے ہاں میں تمہیں تو ایک رات میں ماشال آٹ ماسٹر بنا سکتی ہوں لیکن اس کے بعد تمہیں پھر اپاہیز ہونا ہوگا پھر لین کہتا ہے کہ کیا مجھے اپاہیز ہونا ہوگا مجھے ایسا نہیں ہونا ہے پھر گونگ کہتی ہے کہ اب تمہارے کلٹیویشن کرنے کا سمیں ہے اس لئے اب میں تمہارے لئے کچھ اور نیو اور میڈیشنز کو تیار کرنے والی ہوں تیار کرنے والی ہوں اور تین مہنے میں جہاں تک بات ہے تم ایک نائن اسٹار وارئر تو بن ہی سکتے ہو پھر لین کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم ٹریجر ٹاور میں جا کر کچھ ہرپس کو خرید لے وہاں سے پھر گونگ کہتی ہے کہ ٹریجر ٹاور میں اتنے اچھے ہرپس نہیں ہیں جو مجھے چاہیے انہیں مجھے خود ہی جا کر ڈھونڈنا ہوگا پھر لین کہتا ہے کیا تم کوفین کو چھوڑ کر باہر جا سکتی ہو پھر گونگ کہتی ہے ہاں میں جا سکتی ہوں وہ بھی یہ آدھے گھنٹے کے لیے اور اتنا سمیں میرے لیے کافی ہے پھر گونگ وہاں اس کھڑکی سے بہت تیجی سے باہر نکل جاتی ہے ہرپس اور میڈیشنز کو کھوجنے کے لیے پھر ہمیں کچھ سمیں بعد کا سین دکھایا جاتا ہے پھر ہمیں کچھ سمیں بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر گونگ واپس آ رہی ہوتی ہے اور پھر لین کو وہاں ایک میڈیشن دیتی ہے جس سے وہاں اپنا کلٹیویشن کر سکے پھر لین اسے دیکھ کر کہتا ہے اتنی جلدی تم کتنی ہی فاسٹ ہو گونگ اس کے بعد گونگ کہتی ہے میرے بارے میں سوچنا بند کرو میں نے جو ہرپس تمہارے لائے لائے ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں لین وہاں کلٹیویشن پہلے کرنے کے لئے بیٹ جاتا ہے اپنے بیڈ پر اس کے بعد پھر ہمیں رات کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں گونگ اسے وہاں ہرپس دے رہی ہوتی ہے کہ اب اسے کھانے کا سمیں ہے پھر لین ان ہرپس کو لے کر کھا لیتا ہے اور کانت میں کلٹیویشن کرنے کے لئے یہ چلا جاتا ہے اور وہ پریکٹیش اپنا کر رہا ہوتا ہے پھر ہمیں دو مہنے بات کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو بھی اپنی پریکٹیش پر لگی ہوئی ہوتی ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اچانک بریکتھو کا ساؤنڈ آتا ہے اور جو اس کی اور دیکھتی ہے پھر جو سوچتی ہے لگتا ہے لین نے اپنا بریکتھو کر لیا پھر لین آتا ہے کہتا ہے جو میں ایک نائن اسٹار وارئر بن گیا ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں جو اسے دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ میں آلریڈی ایک ایٹ اسٹار وارئر بن چکی ہوں پھر لین یہ سن کر اداس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک ایٹ اسٹار وارئر بننے کے لئے گونگ اور کوفین کی ہیلپ لیتا ہوں لیکن یہ کتنے جلدی فاسٹلی بینہ کسی کے ہیلپ کے ایک ایٹ اسٹار وارئر بن چکی ہے میں اس سے بینہ جلس ہوئے نہیں رہ سکتا پھر جو لین کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے چلو ہم فادر کے پاس چلتے ہیں اور اٹھے ایک اسکبری دیتے ہیں پھر لین من میں سوچتا ہے کہ نائن اسٹار وارئر کافی نہیں ہے ٹیانگ پہملی سے لڑنے کے لئے پھر جو کہتی ہے مجھے پتا ہے تم من میں کیا سوچ رہے ہو تم من میں کیا سوچ رہے ہو لیکن تم چنتہ مت کرو میں تمہارے لئے جو کہتی ہے تم چنتہ مت کرو میں جان رہی ہوں کہ تمہارے من میں کیا چل رہا ہے چل رہا ہے میں اب تمہارے اسپریٹ پاور کو سٹرونگ کروں گی جسے تم ایک ماشالات ماشٹر سے بھی یہ لڑ پاؤ گے پھر لین کہتا ہے کیا اسپریٹ پاور اور اسی کے ساتھ ہمارا اپی شوٹ ختم ہو جاتا ہے تو ہماری چینل کو سسکرائب جرور کریں